بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اسلام آباد کے بلیو ایریا میں نقاب پوش خواتین اور ڈنڈا بردار افراد گھسائے اور آتے ہی ڈنڈے کے زور پر روڈز بلوک کر دئیے گئے وہ اسلام آباد پولیس جو تحریک انصاف کے ورکرز پر ظلم و صدم کرتی ہوئی نظر آتی تھی آج بے بس نظر آئی انہی میں سے ایک خاتون اسلام آباد پولیس کو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تم لوگ خودکش بمباروں کو بھول گئے ہو اس لیے تم لوگوں کو نشا چاڑ گیا ہے اگر ایک بھی خودکش بمبار آ گیا تو لگ پتا جائے گا آئیے سنتے ہیں یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں ملک پہ مشرف کا ظلم و صدم پرداشت کیا ہے خالی صاحب چاہتے تو اسی ایک ملکی ایر سے ہی پڑنا سکتے تھے منع کیا ہے سب کو اما نمان کائیں جائے آپ خودکش بھول گئے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو سر پر نشا چڑ رہا ہے طاقت کا ایک آیا نا آپ کو ساروں کا نیندے حرام ہو جائیں گی ناظرین آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف نقاب پوشکواتین اور ڈنڈا بردار افراد نظر آ رہے ہیں لیکن اسلام آباد پولس کچھ کرنے کی بجائے آگے لگ کر بھاگ رہی ہے سوال یہ ہے کہ ماجرہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں اور ان کے مطالبات کیا ہیں یہ لوگ دراصل جامعہ حفظہ کے طلبہ و طلبات ہیں ان کے مطالبات کے بارے میں تین مجزاد اطلاعات ہیں پہلی رپورٹ کے مطابق جامعہ حفظہ کے سرپرست مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری رپورٹ کے مطابق مولانا کو اقوار کر لیا گیا ہے لیکن پولس ان کے اقوار کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے تیسری اطلاع یہ ہے کہ مولانا کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے لیکن وہ اس فائرنگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ واپس جامعہ حفظہ پہنچ گئے ہیں البتہ فائرنگ کی بدولت ان کو معمولی زخم آئے ہیں یاد رہے یہ تینوں ابھی صرف اطلاعات ہیں اسلام آباد کے بلو ایریا میں جامعہ حفظہ کے طالبات اور طالبات کے اتجاج کرنے کی اصل وجہ کیا ہے یہ چند دنوں میں سامنے آ جائے گا